اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کورٹ لکپت جیل میں تیسرا روز شہباز شریف نے جیل میں سفیر چنے ڈبل روٹی اور چائے سے ناشتہ کیا جیل میں اخوارات پڑھنے کی سہولت بھی موجود شیخ زید ہسپتال میں ینگ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو احتجاج مہنگا پڑ گیا اکیڈمی کانسل کی ڈاکٹرز سمیت چودہ افراد کے خلاف کا روائی ینگ ڈاکٹرز کے نائب صدر کو ایک ماہ کی تنخواہ دے کر نوکری سے برخواست کر دیا چار ڈاکٹرز کو معتل کر کے انکوئری کا حکوم پیرامیڈیکل سٹاف کے آٹھ افراد کی بھی معتلی کے قیمات جاری پی آئی سی میں چھے کروڑ روپے کے غیر ریجسٹرڈ سرجری آلات کی خریداری کا معاملہ میکمہ سپیشلائزٹ ہیلتھ کیئر کا انکوئری کے بعد بڑا ایکشن نو افراد کو سزائے سنا دی موجودہ ایم ایس ڈاکٹر امیر بے گناہ ثابت سابق چیف اگزیکٹیف پروفیسر محمد اظہر کی ایک سال کے لیے ایک فیصد پینشن کم کرنے کی منظوری دکیفی مضاہمت کا ایک اور واقعہ سندر کے پورش علاقے میں زیورات نہ دینے پر ڈاکو نے فائر کھول دیے فائرنگ سے 67 سالہ شخص زخمی پوٹیج لاہور نیوز کو موصول دی آئی جی آپریشنز وقاس نظیر کا نوٹس ایس پی صدر سے ریپورٹ تعلق کر لی لاہور کی کمرشلائزیشن پولیسی کیا ہوگی لاہور نیوز نے ابتدائی ڈرافٹ کی کوپی حاصل کر دی ایڈی اے نے ارازی اور سالانہ کمرشلائزیشن پر پابندی کی تجویز دے دی مختلف مقامات کو سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ بنانے کی تجویز بلدیہ ازمہ مان گئی لاری اڈا پر مسافر خانہ بنے گا ارازی کی ملکیت کے معاملات تیہ پا گئے ارازی کی ملکیت بلدیہ ازمہ کے نام رہے گی مسافر خانے ایک کی بجائے دو منزلہ بنائے جائیں گے تعمیر کی ذمہ داری الڈی اے کو سانپ دی گئی تعمیر کے ریوائز تخمینہ لاغت پر کام شروع کر دیا گیا بواد چودری آٹھ دن سے لندن میں پکنک مرا رہے ہیں وزارت اطلاعات میں آ جاؤ وزیراعظم نے پیش کش کی ہے شیخ رشید نے بتا دیا کہتے ہیں مجھ میں ہمت نہیں دن رات کام کروں بواد چودری کا کہا ہے کہ واپس آ جاؤ وزیراعظم وزارت کی تبدیلی کا کہیں تو آپ کا کیا رد دے مل ہوگا صحافی کا سوال میں کہوں گا love you thank you very much شیخ رشید کا جواب شیخ رشید کے لیے وزارت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں فیصلہ وزیراعظم کریں گے کون بہتر ہے؟ فواد چودری کا ٹویٹ پی پی ایک سو اٹسٹھ میں زمنی الیکشن کے لیے انتخابی محیم اپنے روج پر پہنچ گئی اسے دوسرد انتالیس اٹاری پنڈ میں پی ٹی ای رہنماؤں نے دفتر کا اتتاہ کر دیا کارکنوں کی جانب سے والہانہ استقبال پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں ملک اصد کھو کر کہتے ہیں کپتان کا کھلاری ہوں عوام کی خدمت ہی مشن ہے تیرا دسمبر تاریخی فتح کا دن ہوگا عوام کو ان کے حقوق دلائیں گے کشمیر میں بھارت نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی ملکی معاشرت کرزوں میں ڈوبی ہوئی ہے لاکت بلوچ کا تقریب سے خطاب جماعت اسلامی کے زیرے تمام نیو مسلم ڈاؤن میں پرتکلف ناشتے کا انتظام ڈاکٹر فرید پر آچا کا کہنا ہے کہ حکومت کی تبدیلی سے بھی عام آدمی کے حالات نہیں بدلے موٹر وے سمیت قومی شہراؤں پر دھوند کے دیرے ٹھوکر نیاز بیک شیرہ کوٹ کالا شکاکو سگیاں پر صبح صویرے دھون ٹرافک کی روانی مداصر ترجمان موٹر وے کی شہریوں کو محتاط ڈرائیونگ کی ہدایت سنڈے کے روز روایتی ناشتے کے مزے گوال منڈی میں ناشتہ پوائنٹس پر رشت شہری نانچنے بھونگ پائی نہاری اور حلوہ پوری سے لطف اندوس ہونے لگے موسیقی